ہیلو دوستو ایک بار پھر خوش حبدید مووی کے آغاز میں ہم دو لڑکوں کو دیکھتے ہیں ایک کا نام ہے کائی اور دوسرے کا نام ہے لو اسی طرح وہ ایک جانب بڑھ رہے ہیں اس کے بعد وہ ایک کلپ کے سامنے پہنچتے ہیں اور کلپ کے اندر جاتے ہیں دوسری جانب ہم ٹومی کو دیکھتے ہیں جو ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور انجوائی کر رہے ہیں اسی طرح ٹومی اس لڑکی کو اپنی بین کے بیارے میں بتا رہے ہیں وہ بتاتے ہیں ان کی بین کی یعنی جینی کی ڈیتھ بھی ہیں اسی طرح ٹومی اپنی بین جینی کے لئے بہت پریشان ہوتے ہیں اپنا سارا غم ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دوسری جانب لو اور کائی جب کلپ کے اندر آتے ہیں وہاں پر لوگ ڈانس کر رہے ہیں وہاں پر ایک شخص ہوتے ہیں وہ لوگوں کی روح نکال رہے ہیں اس موقع پر کچھ لوگ آتے ہیں کائی اور لو کے ساتھ لڑنے لگتے ہیں لڑائی کے دوران کائی اور لو ان تمام لوگوں کو شکست دیتے ہیں دوسری جانب ٹومی اس خاتون کے ساتھ ایک گارڈی کے اندر جا رہے ہیں اسی طرح وہ خاتون چپکے سے ڈرنگز کے اندر کچھ ملاتی اس کے بعد وہ ٹومی کے سامنے پیش کرتی ہیں ٹومی ڈرنگز کو دیکھتے ہوئے غصے میں آتے کہتے ہیں مجھے مزید ڈرنگز نہیں چاہیے کیونکہ ٹومی کو پتہ چل گیا کہ اس ڈرنگز کے اندر کچھ ملائے گیا ہے جنہوں نے تمام گھنٹوں کو شکست دی اس کے بعد باقی لوگ ڈانس کر رہے ہیں وہ ان کو دیکھتے بھی نہیں یہ لوگ عجیب سی لوگ ہیں اس کے بعد سارے سٹیٹو بن جاتے ہیں ایک دم رک جاتے ہیں ان میں سے ایک شخص ہوتے ہیں اسی طرح وہ ایک ٹیمپل کے بارے میں بتاتے کہ آپ کو وہاں پر آنا چاہیے اگر آپ اس بارے میں جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں اسی طرح اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں مووی آگے چلی جاتی ہیں جہاں تینوں دوست ایک گاڑی کے اندر ایک ٹیمپل کے جانب آگے بڑھ رہے ہیں اسی طرح تینوں دوست ایک جگہ پر پہنچتے ہیں وہاں پر بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں جس سخت سے یہ لوگ ملنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ویلیم یہاں پر پتہ چلتا ہے ویلیم ایک بہت مضبوط انسان ہوتے ہیں وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں دنیا کو بنانے میں ہر لوگوں کی مدد کرتے ہیں ونہو نے اس دنیا کو بہت خسرت بنائی ہیں اس کے بعد وہاں پر ویلیم آتے ہیں ویلیم ان تینوں سے کہتے ہیں تمہیں کیا چاہیے اسی طرح یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ ٹومی کی بین جینی کی قاتل تلاش کر رہے ہیں اسی طرح وہ ویلیم سے ملنے آئے ہیں شروع میں ویلیم ان کا خوش آمدی کرتے ہیں ویلیم بتاتے ہیں کیا آپ لوگ پینگو کو جانتے ہیں پینگو اس دنیا میں سب سے پہلا انسان تھا اس کی آنے سے اس نے اس دنیا میں اپنی طاقت جمع کی سارے لوگوں کو اپنے ارگر جمع کیا اس کے پاس بہت ساری طاقت تھی وہ کسی بھی کوشکست دے سکتے تھے ویلیم بتاتے ہیں اس کی نسل سے ایک شخص رہ گیا ہے اس کے بعد پینگو کی نسل ختم ہو جائیں گی وہ ہے کائی ویلیم بتاتے ہیں میرے بین کو وہ ایک ڈون بن چکی ہے اب وہ خود کو ایک ڈون تصور کرتی ہیں وہ چاہتی ہے کہ دنیا کی تمام پاور اس کے ساتھ رہیں وجہ سے جینی مر گئی ویلیم بتاتے ہیں میں اپنی بین سے تنگ آ چکا ہوں میں چاہتا ہوں کہ عام لوگ اس دنیا میں شاند کے ساتھ رہے لیکن میری بین کو ایسے نہیں سوچتی وہ ایک عجیب سی لڑکی ہے اسی طرح وہ کو کے بارے میں کچھ معلومات دیتے کہتے ہیں وہ فلاں ووٹل کے اندر ملیں گے وہاں پر ان کی میٹنگ ہوگی تو آپ لوگوں کا سامنا اسی ووٹل کے اندر ہو سکتا ہے اس کے بعد اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہتے ہیں صرف میں وہاں پر جاؤں گا یہ بدلہ میں لوں گا لیکن ٹومی کہتے ہیں تم سمجھتے ہو دنیا کی ساری طاقت تمہاری پاس ہیں تم ہمیں کچھ نہیں سمجھتے ہو تم اپنے آپ پر غرور کرتے ہیں اسی طرح وہ ضد کرتے کہتے ہیں ہم سب ایک ساتھ جائیں گے اس کے بعد تینوں بازار کے اندر آتے ہیں وہاں پر ایک لڑکی رخشے کے اندر جا رہی ہیں اسی طرح وہ رخشے سے اترتی ہیں ٹومی کے پاس آتی ہیں ان کو حق کرتی ہیں اس کا نام ہے پریہ ٹومی کے دوست یہ دیکھتے ہوئے چون جاتے ہیں کیونکہ پریہ بہت خوبصورت لڑکی ہیں دوسری جانب ہم زلو کو دیکھتے ہیں وہ ایک آفیسر ہوتی ہیں وہ لوگوں سے تفشیر کر رہی ہیں اسی طرح وہ بھی چاہتے کہ وہ کو گرفتار کریں دوسری جانب وہ تینوں دوست پریہ کے ساتھ بازار میں جا رہے ہیں ٹومی پریہ سے کہتے ہیں مجھے کچھ سامان چاہیے اسی طرح پریہ وہاں سے چلے جاتی اس کے بعد تینوں دوست ایک جگہ پر آتے ہیں کہا یارلو ٹومی سے پوچھتے ہیں تم پریہ کو کیسے جانتے ہو ٹومی بتاتے ہیں میں اس کو پان سال پہلے کے جانتا ہوں ایک بار ان کی بیک چوری ہوا تو میں نے ان کی مدد کی اسی وجہ سے وہ میرے دوست بن گئی اب ہم دونوں کلوز اس کے بعد پریہ بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہیں پھر اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں چار کے چار دوست اس وٹل کے سامنے پہنچتے ہیں جہاں پر کو نے وہاں پر میٹنگ کرنی ہے دوسری جانب ہم کو دیکھتے ہیں جو اپنے اساسین کے ساتھ ہوتی ہیں اسی طرح وہ اپنے اساسین کو حکم دیتی ہیں میری افاظت کو یقینی بناو یہاں پر خواب پیلاؤ لوگوں کی روحے ضبط کرو دوسری جانب ہم زلو کو دیکھتے ہیں جو پلیس آفی سر ہوتی ہیں اسی طرح وہ اپنے گاڑی کے اندر بیٹی ہیں ونہوں نے پہلے سے وٹل کے اندر بہت ساری کیمرے لگا دیئے ان کی نظر تمام لوگوں پر ہوتی ہیں دوسری جانب زلو اپنی اساسین کے ساتھ وٹل کینی چاہتی ہیں وہاں پر وہ کچھ لوگوں کی روحے ضبط کرتی ہیں اور کچھ لوگوں کو مار دیتی ہیں دوسری جانب کائی ٹومی اور پریہ سے کہتے ہیں تم دونوں وٹل کے اندر گسو اس کے بعد ہم لوگ آئیں گے اسی طرح جب دونوں وٹل کے پاس آتے ہیں تو ان کے بیگ میں پسٹل ہوتے ہیں وٹل والے آتے ان کو اندر لے جاتے ہیں کیونکہ وہ انہوں نے ان کے ساتھ پسٹل پکڑے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کائی اور لوگ بھی اندر آتے ہیں وہ آتے ہیں اساسین پر حملہ کر دیتے ہیں دوستو یہاں پر لڑائی شروع جاتی ہیں دوسری جانب ہم لوگ اور کائی کو دیکھتے ہیں اسی طرح وہ ایک روم کے اندر آتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں پر بہت ساری تباہی پڑھ چکی ہیں کونے وہاں پر بہت ساری لوگوں کو مارا ہے دونوں یہ دیکھتے ہیں بہت چونگ جاتے ہیں اس موقع پر پیچھے سے زولو آتی ہیں یعنی وہ پولیس آفیسر اسی طرح وہ پسٹل نکال دی ہیں ان پر تانتی ہیں اسی موقع پر لو اور زولو ایک دوسرے کو پہچان جاتے ہیں کیونکہ جب وہ لندن میں تھے تو لو اور زولو ایک اچھے دوست تھے اس موقع پر پیچھے سے ٹومی اور پری آتے ہیں وہ آتے ہیں زولو کو پکڑ لیتے ہیں دوڑی دیر بعد واہا پر اساسین آ جاتے ہیں ان کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہیں دوستو یہ لڑائی بہت زیادہ خطرناک لڑائی ہوتی ہیں اس کے بعد سب نیسے آتے ہیں زولو کے وین میں سوار ہو جاتے ہیں اسی طرح جب وہ وین میں جا رہے ہیں تو سامنے سے کو کے آدمی آتے ہیں یعنی بہت ساری اساسین وہ ان کی جانے فائر کرتے ہیں اس موقع پر کو کے اڈر آ جاتے ہیں کون سے کہتے ہیں اساسین پہنچ جاتے ہیں اسی طرح سب کشتی کے اندر بیٹھتے ہیں وہاں سے چل پڑتے ہیں اس کے بعد سب ایک گاؤں کے اندر پہنچتے ہیں اس گاؤں کی حفاظت ایک میجیکل کی ذریعہ کی جاتی ہیں اس گاؤں نے یہاں پر ایک میجیک کیا ہے اسی وجہ سے یہاں پر کوئی خون خرابہ نہیں ہوتا وہاں پر اس گاؤں کے لوگوں نے ایک آغاز لگایا ہے اور کچھ میجیکل چیزیں اسی طرح یہاں پر کو کے آدمی نہیں پہنچ سکتے ہیں پریہ بتاتی ہیں میں اس گاؤں کو چی طرح جانتے ہیں کیونکہ میرے انکل یہاں پر ہوتے ہیں ان کے انکل کا نام ہے سیم پریہ بتاتی ہیں میرے انکل نے اس گاؤں پر ایک میجیکل کیا ہے اسی وجہ سے یہاں پر کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا آپ لوگ شاند کے ساتھ رہیں اسی طرح سب گاؤں کے اندر آتے ہیں اس کے بعد وہاں پر سیم آتے ہیں یعنی پریہ کے انکل وہ ان کا خوشاندید کرتے ہیں پھر سیم آتے ہیں کائی کو ایک بریسلٹ دیتے ہیں کہتے ہیں جب آپ کسی مصیبت میں ہوں گے تو یہ بریسلٹ یقیناً آپ کی فضد کرے گا آپ کی طاقت میں اضافہ کرے گا اسی طرح پھر سب رات کے کانے کے لئے بیٹھتے ہیں کانے کے دوران سیم سب کو بتاتے ہیں جس ویلیم کے آپ لوگ بات کر رہے ہیں کہ ونہو نے آپ لوگوں کو کہا کہ ان کی بین ان کی مخالف ہیں وہ اس دنیا کو تباہ کر رہی ہیں ویلیم نے تم لوگوں سے جھوٹ بولا وہ اور ان کی بین دونوں ملے ہوئے ہیں دونوں مل کر یہ سب کام کر رہے ہیں پھر رات کی منظر میں ہم دیکھتے ہیں پھر یہ کے پاس ایک میسج آتا ہے اس میسج میں بتاتے ہیں آپ کے پیرنس میں واپس لا سکتا ہوں اسی طرح وہ یہ میسج دیکھتی ہوئی چونک جاتی ہیں اس کے بعد دوبارہ میسج آتا ہے کہتے ہیں تم ذرا گاؤں سے باہر آؤ اسی طرح جب وہ گاؤں سے باہر آتے ہیں تو ایک دم ہر جانب سے لیٹسی ہو جاتی ہیں اسی طرح وہ خواب میں دیکھ رہی ہے ان کے سامنے ان کے پیرنس ہوتے ہیں ان کے پیرنس ان سے ملتے ہیں خواب میں کوئ ان کے پاس آتی ہے کہتی ہیں دیکھ لو یہ آپ کے پیرنس ہیں اگر تم میرے شرائط مانو تو یقیناً میں آپ کے پیرنس واپس لا سکتی ہوں اس کے بعد پریہ ان کے بعد مان جاتی ہیں شروع میں پریہ آتی ہیں سب سے پہلے دروازے سے وہ کاغذ آٹا دیتی ہیں یعنی وہ میجیکل کاغذ اس کے بعد دروازے سے پتر آٹا دیتی ہیں اس کے بعد وہ آتی ہیں ٹومی سے وہ پتر لے لیتی ہیں ایک پتر ویلیم کے پاس ہے اور ایک پتر ٹومی کے پاس تھا اسی موقع پر کوئی آرمی پہنچ جاتی ہیں یعنی ان کے اساسین وہ آتے ہیں گاؤں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اس کے بعد لڑائی شروع ہو جاتی ہیں اسی طرح سب کو پتر چل جاتے ہیں کہ پریہ نے یہ کام کیا ہے پریہ کے انکل سیم بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں وہ تمام اساسین کے ساتھ لڑ رہے ہیں اسی طرح وہ کائی آرمی کے دوستوں سے کہتے ہیں یہاں سے باغ جاؤ اسی طرح وہ وہاں سے باغ جاتے ہیں اساسین مل کر آتے ہیں سیم کو مار دیتے ہیں پھر آگلی منظر میں ہم دیکھتے ہیں وہ سب دوست ایک جگہ پر پہنچتے ہیں اسی طرح وہ سب ایک دوسرے پر غصر کرتے ہیں کہتے ہیں ہم کتنی بے اکوف ہیں کہ ہم لوگوں نے پریہ پر ٹرس کیا پریہ کی ٹرس کی وجہ سے یہ سارا کام ہوا ورنہ ہم سب شانت میں تھے اسی طرح زولو ان کے پاس آتے کہتی ہیں لڑو مت جو ہوا سو ہوا اب ہم ایک فیملی کے طرح مل کر اس مصبت کے خلاف لڑیں گے اسی طرح سب اس بات پر اتفاق کرتے ہیں اس کے بعد ٹومی بتاتے ہیں میں پینگو کے قبر کو جانتا ہوں ہم وہاں پر جائیں گے وہ لوگ ضرور وہاں پر ہوں گے اسی طرح سب تایار ہو کر گاڑی میں روانہ ہو جاتے ہیں دوسری جانب ہم کو اور ان کے آدنے کو دیکھتے ہیں جو پینگو کے ٹکانے پر ہوتے ہیں یعنی ان کے قبر کے پاس اسی طرح وہ یہ قبر کھولنا چاہتے ہیں تاکہ وہ واپس دنیا کے طاقتورین انسان بن جائیں اسی طرح پریہ بھی ان کے ساتھ پریہ کو سے کہتی ہے تم نے میرا ساتھ پرومیس کیا کہ تم میرے پیرنس کو واپس لاسکتی ہو اب یہ پتر لو اور میرے پیرنس کو لاؤ یہاں پر پریہ کو پتہ چلتا ہے کہ ونہو نے ان کے ساتھ دوکہ کیا کو آتی ہے پریہ کو مارتی ہے دوسری جانب کھائی اور ان کے ساتھ پینگو کے ٹکانے تک پہنچتے ہیں پینگو کے قبر کے پاس پہنچتے ہیں وہاں پر کھو کے اساسینز ہوتے ہیں وہ آتے ہیں ان کے ساتھ لڑنے لگتے ہیں ان اساسینز میں ایک لڑکی ہے جس کا نام ہے زین زین بہت طاقتور ہوتی ہیں وہ آتی ہے کھائی کے ساتھ لڑنے لگتی ہیں اسی طرح کھو کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کھائی کے آدمی پہنچ گئے اسی طرح ہر جانب لڑا ہی ہو رہی ہے اسی دوران کھو زولو اور ٹومی کے پاس آتے ہیں ان کے ساتھ لڑنے لگتے ہیں لڑتے لڑتے ہیں زولو اور ٹومی مل کر کھو کو مار دیتے ہیں اسی طرح پریہ یہاں پر آتی ہیں وہ ٹومی سے کہتی ہیں ایم سو سوری یہ سب میرے غلطی کی وجہ سے ہوا ٹومی ان کو معاف کر دیتے ہیں اس کے بعد کھو واپس اوٹ جاتی ہیں وہ واپس زندہ ہو جاتی ہیں پھر سب مل کر واپس کھو کو مار دیتے ہیں دوسری جانب کھائی اور باقی لوگ وہ بھی لڑ رہے ہیں دوستو کھائی کے ساتھ زہن لڑ رہی ہے زہن کے ساتھ بہت ساری طاقت ہیں اسی موقع پر کھائی کو ایک بات دیا جاتی ہے کہ سیم نے ان سے کہاں تک کہ جو بریسٹن میں نے دی ہے جب آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ جائیں اس کو پہن لیں اسی طرح کھائی وہ بریسٹن لکالتے ہیں اور پہنتے ہیں اسی طرح کھائی کے اندر بہت ساری طاقت آ جاتی ہیں وہ زہن کو شکست دینے لگتے ہیں لیکن اسی موقع پر زہن آتی ہیں وہ بریسٹن لکال دیتے ہیں اسی طرح وہ طاقت ساری زہن کے پاس چلی جاتی ہیں پھر بھی کھائی آتے ہی زہن کو مار دیتے ہیں اس کے بعد سارے دوست پینگو کے قبر کے پاس پہنچ جاتے ہیں اسی موقع پر ویلیم پہنچ جاتے ہیں ویلیم آتے ہیں پتر کا ٹوڑا اٹھا کر کائی کے ماتے پر رکھتے ہیں اسی طرح ان سے بہت ساری طاقت نکلتی ہیں اسی موقع پر پنگو کا قبر کل جاتا ہے یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ ویلیم کے پاس دنیا کی ساری طاقت چلی گئی اب وہ دنیا کا طاقتورین انسان بن گیا ہے لیکن کائی کو معلوم ہے کہ ویلیم کے پاس صرف ایک عرضی طاقت ہیں وہ پرمیلنٹ طاقت تو کائی کے پاس ہے اسی طرح کائی آتے ہیں ویلیم کے آدمین قصہ لڑتے ہیں ان کو مارنے کے بعد وہ ویلیم کے پاس آتے ہیں ویلیم کو بھی شکست دے دیتے ہیں پھر اگلی منظر میں ہم دیکھتے ہیں تمام دوست بیج کے پاس ہوتے ہیں وہ سب خوش ہیں اسی طرح ونہو نے کو اور ان کے بائی ویلیم کو شکست دی اسی طرح وہ یہ جنگ جیت گئے مووی کی خطام یہاں پر ہو جاتی ہے